اسلام علیکم ورحمت اللہ ساتھیوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں سالحہ عابید حسین کے بارے میں اور عبدالحلیم شرر کے بارے میں یہ کلاس نائن سے ہیں اور ٹین سے بھی کچھ کنٹینٹ اس میں ایڈ کیا گیا ہے اگر جیٹیٹ کا سیلیبس چینج بھی کرتے ہیں یا نائن ٹین میں کہیں سے بھی دیتے ہیں تو یہ سیلیبس کور ہو جائے گا کور ہو سکتا ہے ٹشٹ کر سکتا ہے جوائن کریں گے تو آپ کو بالکل فری میں پیڈی ایپ بھی مل جائے گا اور چینل کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا آپ یہاں پہ کمپلیٹ پریپریشن اردو کا کر سکتے ہیں جیٹیٹ کا پریپریشن آپ کمپلیٹ یہاں پہ کر سکتے ہیں اور پیڈی ایپ بھی یہاں پہ آپ حاصل کر سکتے ہیں تو آج کسی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے سالحہ عابید حسین کے بارے میں تو سالحہ عابید حسین کا اصل نام کیا تھا اس کا اصل نام تھا مستاخ فاطمہ سالحہ عابید حسین کا اصل نام کیا تھا مستاخ فاطمہ نام تھا ان کی پیدائش کہاں پہ ہوئی تھی ان کی پیدائش 1913 میں کہاں پہ ہوئی تھی پانی پت میں ہوئی تھی 1913 میں ان کی پیدائش کہاں پہ ہوتی ہے پانی پت میں ہوتی ہے اور ان کی وفات 1988 میں 1988 میں کہاں ہوتی ہے 1988 میں دلی انڈیا میں ان کی وفات تھے یہ جھارکھن صحیح اچھار سیسٹو ایٹ میں پوچھا گیا تھا یہ کوشن کس کی صحب زادی ہیں؟ سالحہ عابد حسین یہ کوشن آیا تھا تو سالحہ عابد حسین خاجہ غلام سیدین کی صحب زادی اور ڈاکٹر سید عابد حسین کی کیا ہے؟ یہ بیوی ہیں صالحہ عابد حسین کا تعلق کس سے ہے خاجہ الطاف حسین کے خاندان سے ہے اور کن کی بیٹی ہے صالحہ عابد حسین خاجہ گلام سقلین کی بیٹی ہے صالحہ عابد حسین اپنے قلم کے ذریعہ تحریک آزادی میں شریک رہی کس میں صالحہ عابد حسین اپنے قلم کے ذریعہ تحریک آزادی میں شریک رہی صالحہ عابد حسین نے اپنے افسانوں اور ڈراموں کے ذریعہ سماجی مسائل اور سماجی خرابیوں کے اصلاح کی طرف توجہ دلائی ہے کس نے صالحہ عابد حسین نے سماجی عورتوں کے جو سماجی مسائل ہیں سماجی خرابیاں ہیں ان چیزوں کو انہوں نے اپنے افسانوں اور ڈراموں میں جگہ دی ہے حکومت ہند نے ان کو پدم شریک اعزاج سے نوازہ ہے تو آپ یہ کشن میں اس طرح سے کشن بنتا ہے کہ تین شاعر کا نام دے دیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ زیل میں سے کس شاعر کو پدم شریک اعزاج سے نوازہ گیا ہے تو آپ اس کو یاد رکھئے کہ حکومت ہند نے ان کو پدم شریک اعزاج سے کیا ہے نوازہ ہے صالحہ عابد حسین کے ناول صالحہ عابد حسین کے ناول کون کون سے ہیں ایک توزرا ہے آتش خاموش قطرے سے گوھر ہونے تک یادوں کے شراغ اپنی اپنی صلیب ایک کیا ہے صالحہ عابد حسین کے مشہور ناول ہیں اور کلاس نائن کے سلیبس میں بگ میں جو شامل ہے افثانہ وہ کیا ہے مگر وہ ٹوٹ گئی کیا ہے یہ افثانہ ہے اور اس افثانے کے جو اہم نکات ہیں اہم نکات اس چیز کو دیکھیں گے آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ان کے مشہور ناول کون کون سے ہیں اس لئے کہ مشہور ناول کے بارے میں پوچھ دیا جاتا ہے چونکہ صالحہ عابد حسین کلاس نائن میں شامل ہے اگر یہ سلیوز میں آتا ہے تو یہ نوبل ان کا یاد رکھنا ضروری ہے آتش خاموش خطرے سے گوھر ہونے تک یادوں کے شراغ اپنے اپنے صلیب یہ کیا ہے سالحہ عابد حسین کے نوبل ہیں اور شامل نساب اس میں جو بک میں شامل افسانہ ہے وہ کیا ہے مگر وہ ٹوٹ گئی یہ کس کا افسانہ ہے سالحہ عابد حسین کا افسانہ ہے اس کہانی میں اس افسانہ میں جو اہم نکات ہیں اس چیز کو ہم لوگ دیکھیں گے تاکہ اچھی طرح سے ذہن نشی ہو جائے اس کہانی میں سالحہ عابد حسین نے لڑکوں پر ہونے والے مظالم کی داستان بیان کی گئی ہے کس میں؟ مگر وہ ٹوٹ گئی یہ کس کا افسانہ ہے سالحہ عابد حسین کا افسانہ ہے اس کہانی میں لڑکوں کے مظالم کے ساتھ ساتھ غیر ذمہ دار مردوں پر بھی کیا کہا گیا کیا کیا گیا تنز کیا گیا ہے اس کہانی میں لڑکوں کی مظالم کے ساتھ ساتھ غیر ذمہ دار جو مرد ہیں ان پر بھی صالحہ عابد حسین نے تنز کیا ہے تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے تیسرا پوائنٹ دیکھیں یہ کہانی سماش کے ان خواتین کی ترجمانی کرتی ہے جو ایسے حالات سے مقابلہ کرتی ہیں یعنی سماش کے اندر جن عورتوں پر ظلم ہوتا ہے جنہیں پریشان کیا جاتا ہے یہ کہانی ان خواتین کی ترجمانی کرتی ہے جو ان حالات سے مقابلہ کرتی ہے جو ان حالات سے ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہیں افسانے کا ہیرو تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود لڑکیوں کے پیدا ہونے پر بیوی سے ناراض ہو جاتا ہے یہ کیا ہے مگر وہ ٹوٹ گئی جو افسانہ ہے اس کے اندر جو اہم نکتہ ہے وہ یہ ہے افسانے کا جو ہیرو ہے وہ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود لڑکیوں کے پیدا ہونے پر بیوی سے کیا ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے کہانی کے کردار کیا بھابی باجی منورما یہ کہانی کے کردار ہے بھابی باجی منورما یہ کیا ہے کہانی کے کردار ہیں تو سالحہ آبیدوسین کے تعلق سے شو بھی ایمپورڈنٹ چیزیں تھیں میں نے یہاں پہ ذکر کیا اس کے بعد ان کا جو افثانہ ہے مگر وہ ٹوٹ گئی افثانہ کا جو اہم نکات ہے اس چیز کو بھی میں نے یہاں پہ نوٹ کیا ہے تو یہ پی ڈی ایف آپ اردو کی پریپرشن کے لئے بہتر ہے یہ تیٹ کی پریپرشن کے لئے بہترین ہے میں نے کہیں بھی ایک پوائنٹ بھی نہیں چھوڑا ہے اگر اس سے کوشن آتا ہے تو آپ ضرور لگا لیں گے اور جے ٹیٹ ہو یا سہیک اشار ہو عام طور پر ان چیزوں میں یہی سب سے کوشن بننا چاہیے نائن ٹین سے اب ہم لوگ بات کریں گے مختصر افثانہ کیا ہے اردو میں مختصر افثانہ نگاری کا آغاز جو ہے وہ کس سے ہوتا ہے وہ سر سید سے ہوتا ہے اردو میں مختصر افثانہ نگاری کا جو آغاز ہے وہ کس سے ہوتا ہے وہ سر سید احمد خان سے ہوتا ہے مختصر مضمون کیا ہے یہ ایک شکل ہے انشائیہ کی مختصر مضمون ایک شکل انشائیہ کہلاتی ہے مختصر مضمون کی جو شکل ہے وہ کیا ہے انشائیہ کی شکل ہے انشائیہ اور مضمون میں کوئی خاص فرق نہیں ہے کوئی خاص فرق نہیں ہے انشائیہ اور جو مضمون ہوتے ہیں ان دونے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے عام طور پر انشائیہ میں مزاہ اور خوش مزاجی کا رنگ ہوتا ہے انشائیہ میں انشائیہ نگار اپنے حوالے سے بات کرتے ہیں عام طور پر جو ہوتے ہیں انشائیہ اس میں زیادہ تر اپنے حوالے سے بات کرتے ہیں اور مضمون جو ہوتا ہے وہ زیادہ سٹریکچر ہوتا ہے مضمون میں ابتدا ہوتا ہے اختتام ہوتا ہے اس کے بعد خلاصہ ہوتا ہے لیکن انشائیہ جو ہوتا ہے اس میں اس کے شروعات کہاں سے ہوتی ہے اور ختم کیسے ہو جاتی ہے اس میں جو نتیجہ ہوتا ہے وہ قاری کو اخذ کرنا پڑتا ہے تو اسے کیا تھوڑا سا فرق ہے مضمون اور انشائیہ میں اہم مضمون نگار کون کون ہے حالی ہیں شبلی ہیں محمد حسین آزاد نظیر احمد نیاز فتح پوری رشید احمد صدقیم برزا فرحت اللہ بیگ ابو القلام آزاد خاجہ غلام السیدین یہ سب کون ہیں مشہور مضمون نگار ہیں ہمیں کیا پڑھنا ہے عبدالحلیم شرر کو پڑھنا ہے ان کا جو مضمون ہے کیا ہے دیہاتی زندگی کیا ہے دیہات کی زندگی ان کا مضمون کیا ہے دیہات کی زندگی پہلے عبدالحلیم شرر کی ہے تو ختمات کو دیکھیں گے چونکہ سوال اسے بھی بن سکتا ہے نام کیا ہے عبدالحلیم اور شرر کیا ہے یہ تخلص ہے ان کی پیدائش کب ہوئی ہے پیدائش اٹھارہ سو ساٹھ میں ان کی پیدائش ہوئی ہے وفات کب ہے ان کی وفات ان کی انیس سو چھبیس میں انیس سو چھبیس میں ان کی وفات ہوئی ہے اور عبدالحلیم کا جو تخلص ہے وہ کیا ہے شرر ان کا تخلص ہے والد کا نام ہے تفضل حسین عبدالحلیم شرر کے جو والد ہیں ان کا نام کیا ہے تفضل حسین تفضل حسین والی صاحب کا نام ہے شرر کی علمی نشو نومہ کہاں پہ ہوئی کلکتہ مٹیہ برج میں ہوئی ہے کلکتہ مٹیہ برج میں ان کی کیا ہوئی ہے علمی نشو نومہ ہوئی ہے کس کی عبدالحلیم شرر کی اٹھارہ سو ستر میں شرر کو پھر لکھنا وہ آنا پڑا کیا وہ واپس آ گئے تھے لکھنا وہ اٹھارہ سو ستر میں وہ لکھنا وہ واپس آئے تھی ایٹین سیمنٹی نائن میں آلہ تعلیم حاصل کرنے کے لئے وہ پھر کہاں گئے تھے دہلی گئے ایٹین سیمنٹی نائن میں آلہ تعلیم حاصل کرنے کے لئے عبدالحلیم شرر کہاں گئے تھے دہلی گئے تھے پھر ایٹین ایٹی ون میں انہوں نے عوض اخبار کی ملازمت لکھناو میں شروع کر دی کہاں لکھناو میں کب 1888 میں انہوں نے عوض اخبار کی کس کی کون سی اخبار کی عوض اخبار کی ملازمت شروع کی کہاں پہ لکنو میں ڈیٹ بھی آپ یاد رکھیں گے تو اچھا رہے گا ڈیٹ بھی پوچھ دیتا ہے 1887 میں شرر نے اپنے رسالہ دلگداز جاری کیا دلگداز یہ بھی کوشن آیا تھا جھارکن سہیک اچار میں تو دلگداز کس نے جاری کیا تھا عبدالحلیم شرر نے کب جاری کیا تھا 1887 میں ناویل ملک العزیز برجنا اس کے بعد حسن انجلینا منصور موہنا رسالہ دلگداز میں شامن ہونے لگے حیدر آباد میں رہ کر انہوں نے کیا کہ تاریخ اسے نے لکھی 1893 میں نواب وقار العمرہ کے بیٹے کے ساتھ انگلستان گئے شرر نے اردو میں تاریخ ناویل کی ابتدا کی شرر نے اردو میں کیا کیا تاریخ ناویل کی ابتدا کی کس نے تاریخ ناویل کی ابتدا کی تو شرر نے کی ہے تاریخ ناویل کی ابتدا کس نے کی ہے شرر نے کی ان کے تصانیف کو دیکھتے ہیں تصانیف کیا تو آج کس ویڈیو میں ہم لوگوں نے دیکھا سالحہ عابد حسین کو ان کے تعلق سے جو امپورٹن چیزیں ہیں ساری چیزوں کو میں نے نوٹ کیا ہے اس کے بعد ان کا جو افستانہ ہے مگر وہ ٹوٹ گئی مگر وہ ٹوٹ گئی اس میں کن چیزوں کا ذکر ہے اہم نکات کو بھی میں نے لکھا ہے اس کے بعد عبدالحلیم شرر عبدالحلیم شرر کا جو مضمون ہے عبدالحلیم شرر کا دہاتی زندگی مختصر افثانہ دہاتی زندگی کے بارے میں بھی لکھا مختصر افثانہ ہے عبدالحلیم شرر کا جو دہات کی زندگی یہ مختصر افثانہ ہے اس کو بھی میں نے لکھا ہے اور اس میں جو امپورٹن پوائنٹ ہے اس کو بھی میں نے یہاں پہ درج کیا ہے اردو کی یہاں پہ جو مکمل تیاری آپ کر سکتے ہیں ان نساب ان سی ای آٹی کے مطابق یہاں آپ تیاری کر سکتے ہیں کمپلیٹ سی لے بس اردو کا آپ یہاں پہ حاصل کر سکتے ہیں اور کمپلیٹ پریپریشن آپ یہاں سے جڑ کر کر سکتے ہیں دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سسکرائب کر لیجئے گا اور اگر آپ کو یہ پیڈی ایف چاہیے تو نائن پائی فور سکس سٹو ون فور سیون نائن وارٹس اپ میں کونٹیک کیجئے یا آپ اس کو اسکین کر کے آپ ٹیلیگرام میں جوائن کر سکتے ہیں یا وارٹس اپ چینل میں آپ پیڈی ایف کو حاصل کر سکتے ہیں شکریہ